کمپنی ریسٹر کرنے کے بعد بھی کچھ اس کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو کمپنی کا پروسیجئے کوپلیٹ ہوتا ہے just like کمپنی کا بینک کاؤنٹ اور کمپنی کا انتین اور کمپنی کے جو ہے انتین آپ بناتے ہیں تو کمپنی کا بینک کاؤنٹ اوپن ہوتا ہے کمپنی کا بینک کاؤنٹ اوپن ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ پیئر اپ کپیول کے امانٹ جمع کر رہے ہیں اور پھر آپ ایک آڈیٹر سے سیٹیفیکٹ دیتے ہیں جو ویٹنس دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے میں ایک گاؤنٹ میں جمع کرا چکے ہیں پھر آپ وہ آڈیٹر سیٹیفیکٹ میں سبمیٹ کر آتے ہیں تو آپ کا پروسیجہ کمپلیٹ ہوتا ہے سمٹیمز پیپل are unaware about these things ان وہ کیا کرتے ہیں کہ جسٹ کمپنی ریسٹے کروا کے بھول جاتے ہیں اس کا یہ کونسیکنسز کیا ہوتا ہے کہ آفٹر سم ٹائمز ان کو لیگل نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس سے ٹائرڈ اپ ہو کے کمپنی کو وائن اپ کرانے کی طرف رجوع کرتے ہیں سو ان چیزیں کو اگر آپ پروپل ہی کریں اور ایک رائٹ کنسلٹنٹ کو ہائر کریں سو آپ کو اس طرح کی ڈیفیکلٹیز فیس ہی نہیں کرنی پڑیں گی اور آپ کا فیچرز کمپنی کے پرسپیکٹیب میں بہت پرائید ہوگا اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ریکفائرڈ ہوتی ہیں آپ نے کمپنی ریسٹر کرنے کے بعد بھی سب سے پہلے آپ نے کمپنی انکورپریٹ کی میں آپ کو ایک فوٹو دکھا رہا ہوں جس میں کلیرلی منشن ہے کہ آپ نے فرسٹ سٹیپ کیا ہے آپ نے کمپنی انکورپریٹ کر لی اب یہ کمپنی آپ نے ایسے سنگل ممبر کمپنی کیا ہے یا پرائیر لیمیٹڈ اپر پبلکی امیٹڈ اس کے بعد اس کے بعد کس سینریو کیا ہے اس کے بعد آپ نے کمپنی بینک کاؤنٹ اوپن کرنا ہے لیکن بینک کاؤنٹ اوپن کرنے جاتے ہیں تو بینک الپر والے آپ سے burstsپریٹھا آپ سے mostly these banks wife theyaquR Cash company کے انٹین company کے انٹین آپ سے required کر لیتے ہیں اب country کے انٹین جب وہ آپ سے required کرتے ہیں اس company کے انٹین کو بنانے کلیے director کا انٹین ہونا��ہ اس سے ظاہر ہوا کہ company کے انٹین آپ اس وقت کو اوسپ نمیت کر سکتے ہیں جب آپ کیا سان ہے تو آپ کے دریکٹر کا انٹین ہو سو پہلا سٹیپ ہماراカمپنی کرنا سیکنڈ ہمارا سٹیپ ہو گیا اور دریکٹر کا انٹین بنانا اگر ایم کمپنی بیٹری کمپنی ہیں، دو دریکٹر ہیں، تین Luckily، چار دریکٹر ہیں 5 printer س Tesco 테ática وہ پانچ صرف کمپنی میں tookstar کا انٹین بنانا اس کے بعد ہم کمپنی کا انٹین بنانے کے بعد آپ بنانا کے بننے کے بعد بینک پیش آیا کوٹ بینک ، بینک کرنے کی ہوا آپ جو اماؤنٹ آپ نے مینشن کی ہوتی ہے اس کو بینک میں اس ڈیپوزیٹ کراتے ہیں جو آپ کی پیڈ اپ کیپٹل اماؤنٹ ہوتی ہے آپ وہ دس ہزار بھی رہ سکتے ہیں پچاس ہزار بھی رہ سکتے ہیں ایک لاکھ بھی رہ سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپوزیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اماؤنٹ ڈیپوزیٹ کرنے کے بعد اس کی سلپ آپ کسی بھی آڈیٹر کو دے سکتے ہیں یا اگر ہم سے بنوا رہے ہیں تو آپ ہمیں اس کی سلپ اور اس کا پروف دیں گے کہ آپ نے وہ اماؤنٹ ڈیپوزیٹ کرا دیئے کمپنی کے اکاؤنٹ میں اس کے اگنز ہم آپ کو آڈیٹر سے سیٹیفکیٹ بنوا کے دیں گے اور وہ سیٹیفکیٹ ہم ایسی سی پی میں سبمیٹ کرائیں گے جسے کہتے ہیں سبسکرپشن کیپٹل سیٹیفکیٹ اس کے بعد آپ کی جو ریسٹریشن کی ریقوائرمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے دیکھئے آپ کا کمپنی جسٹر ہوتی ہے آپ کا کمپنی کا انٹرین بنتا ہے اور کمپنی کا بینک کاؤنٹ تو یہ تینوں چیزیں مینڈیٹری ہیں اگر آپ کمپنی جسٹریشن کا پروسس انکمپلیٹ رہتا ہے اگر آپ کمپنی جسٹر کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں آج بھی کال کیجئے ہمارا نمبر ہے آپ اور جانکاری چاہتے ہیں کمپنی کے بارے میں پاکستان میں کمپنی کو کس طرح ریسٹر کیا جاتا ہے تو آپ ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ